بھائیو بہنوں اللہ سے صلاح کر اللہ سے صلاح کر اللہ کو اپنا بناو ہم دھوکے میں پڑھ گئے کن چیزوں کو اپنا بنا رہے ہیں جو ہے ہی نہیں اور وہ جو کہہ رہا ہے میں تیرا ہوں تو میرا بنجا اس کو چھوڑا ہو گئے کوئی ماں کوئی باپ دکھاؤ جو نافرمانی کے باوجود بھی محبت کو باقی رکھے ماں کی زبانوں سے بددعائیں سنی ہیں اولاد کے لئے ماں کی زبانوں سے جو سب سے مہربان رشتہ ہے کروڑوں ماں سے زیادہ جو پیار کرنے والا ہے صبح سے شام تک ہر نافرمانی دیکھ کر کہتا ہے انتظار کر رہا ہوں جب آئے گا توبہ قبول کبھی تانہ نہیں سنو گے اللہ سے اب کیوں آئے ہو پہلے کہاں تھے آؤ تو سعی نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عف بندہ نواز چونکہ میرے اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بھولنے اور بھولنے والا ہے تو اس نے توبہ کے لیے عمر کی قید کوئی نہیں عدد کی قید کوئی نہیں ساٹھ سال کے بعد گورمنٹ ریٹائر کر لیتی ہے اللہ کہتاں کوئی ریٹائرمنٹ ہے اسی سال کے عمر میں بھی توبہ کرے گا تو قبول کروں نوے سال کے عمر میں توبہ کرے گا قبول کروں پھر وارنگ ہوتی اتنے آپ کو ٹکڑ لگے تو آپ کا وہ لیسنس وہ ضبط کر لیا جائے گا میرے لگا تھا لاکھ ٹکڑ لیلہ پر توبہ کر میں معاف کروں کوئی عدد کی قید سو دفعہ ٹوٹ گئی توبہ ہزار دفعہ ٹوٹ گئی کروڑ دفعہ انہوں کے لئے فرق پیجن میرے سجدانہ الکڑہ وڈہ ہوتا ہے یا میرے گناہ الکڑہ چھوٹا ہوتا ہے لن تبلغو دری فتدرونی ولن تبلغو نفعی فتنفعونی تمہارے نفع مجھے نہیں پہنچتے تمہارے نقصان مجھے نہیں پہنچتے لوہن اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رقوکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و تکرکم و انساکم ہوئے ہوئے سوری کائنات کو گن دیا پوری دنیا کے اگلے پشلے نئے پرانے زندہ مردہ بوڑے جوان مرد عورد کالے گورے عرب عجم سب 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 علیہ اتقہ قلب رجل واحد منکم تم سارے سجدوں میں پڑ جاؤ ایک لمحے کے لئے گناہ نہ کرو مازادہ فی ملکی شیعہ میری بادشاہی میں ذرہ اضافہ نہیں ہو تو تم سارے میرے نافرمان ہو جاؤ اس کی شہنشاہی میں ایک ذرے کی کمی نہیں آتی اس لئے اسے پروا کوئی نہیں کہا آؤ تم توبہ کرو دیکھو معاف کیسے کرتے ہاتھوں سے بنا ہے نا پیار ہے نہیں چاہتا اس کو آگ میں بھینکنا نہیں چاہتا راستے کھول دیئے آس لگا دی رحمت کو غالب کیا میں نے ابھی آپ کو ننانوی نام اللہ کے گن کے سنائے ان میں صرف ایک نام ہے جو اللہ کے غصے اور غضب کو بتاتا ہے وہ المنتقم باقی تو سب محبت بتا رہے ہیں یہ جو قہار ہے اردو میں قہار اور مانا میں ہے عربی میں قہار کہتے ہیں غالب آنے والے کو شاہ جانے والے کو جبار کا وہ مطلب نہیں جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں یہ قہار اور جبار غضب کے لفظ نہیں ہیں یہ شہنشاہی کے الفاظ ہیں اللہ اپنی شہنشاہی بتا رہا ہے ننانوے میں ایک نام ہے المنتقم باقی عدود میں پانی ڈالو لسی نہیں ہو جاتی تو ہاں عدود میں پانی ڈالو لسی ہو جاتا ہے تو اللہ نے کہا المنتقم اگدم کائنات پہ لرزہ چھا گیا ساتھ ہی دو نام اگلے جو دو نام ہیں المنتقم العفو الرعوف اب العفو الرعوف ڈال کے لسی بنا دیا اپنے غضب کو بھی ٹھنڈا کر دیا برف ڈال دی پانی پانی ٹھڈا ہو گیا ہائے ہائے یہ بھی چند دن پہلے میں نے سوچا مجھے خیال آیا میں پہلے کبھی نہیں اس درخی خیال گیا کہ میں ایک دفعہ میں نے اسمائے حسنہ پڑھے تو المنتقم المنتقم کے بعد دو نام دو نام المنتقم العفو الرعوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام پہلے ایک دفعہ المنتقم کے ذریعے سے حیبت حیبت ساتھ ہی العفو الرعوف مہربان معاف کرنے والا مہربان معاف کرنے والا دو آدمیوں کو آخرت میں نا اللہ پکڑے گا دال دو جہنم میں ایک دوڑ لگا دے ایک دوڑ لگا دے ایک تھوڑا چل کے پیشے دیکھے گا پھر چلے گا پھر پیشے دیکھے گا تو اللہ دونوں کو بلائے گا آوے تو دوڑ کے ان لائی تنو پتہ نہیں ہے گو آگے کہنے لگے یا اللہ ساری زندگی تیری نہیں مانی سوچا آج ماننو شاید تیری رحمت ہو جائے گا اچھا ابھی تو کیوں پیشے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا تھا کہ تُو بڑا مہربان ہے تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ تُو مجھے ہنہیں واپس بلا لے گا اچھا آج 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 تو اللہ کہے گا چلو تم دونوں کو کوئی عمر کی قید نہیں کوئی عدد کی قید نہیں لیکن عدل ہے عدل یہ نہ ہو کہ توبہ بھی نہیں کہہ رہے رکھا ہے اللہ پہ معاف کرے گا یہ ظلم نہیں ہو سکتا پھر تو ساری کربلوں کی تاریخ ختم ہو جائے آلِ بیعت کا خون پانی بن جائے گا کائنات کا یہ بہرم کا مہینہ شروع ہے کائنات کا افضل ترین خون بے گیا افضل ترین ہستیوں کی گردنیں کٹ کے سر نیزوں پہ چڑ گئے اور پیہام دے گئے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر سودا سستا ہے چند پونڈ پہ ایمان بیش دینا چند پونڈ پہ زمیر کو سلیہ دینا یہ کہاں کی انسانیت اور کہاں کا اسلام ہے اور کہاں کا ایمان ہے تو بھائیو بہنو اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے تو جب وہ نافرمان ہوتا ہے نا پھر ایک اور بات کوئی آپ سے ناراض ہو جائے آپ اسے منانے جاؤ آپ کو ویلکم کرے گا آپ کے لیے دروازہ کھولے گا گئے گا کل لہوے جو سوچانگے وہ تو تمہیں دروازہ سے باہر بھیجے گا تم منانے جاؤ تو کوئی پنچائت لے کے جاتے ہو منانے جاؤ تو منتیں اگلے کرواتے ہیں پھر کہتے ہیں سوچیں گے یہ ہے کوئی عقل میں آنے والی بات کہ غصے میں غصے میں غزم میں ہو اور اگل آپ معافی مانگنے آ رہا ہو اور آگے اس کا استقبال کر رہی ہو سکتا یہ نیچر ہی نہیں میرے ایک بزرگ ناراض دونوں بزرگ تھے بھائی آپ اس میں لڑ پڑے محصولہ کرانے لگا وہ ایک میرے اتھا ہی چڑھائی کرتا تو میں ان کو منانے گیا تو میں نے اپنا ملازم بھیجا پتہ کرو میاں صاحب گھر میں انہوں نے میرے ملازم کو دیکھا تو گھر سے اٹھ کے ڈیرے میں چلے گئے کہ لگتا ہے بندہ گلے آئے پتہ کرانے میں نے مناگنے آجا یہ نیچر ہے یہ نیچر ہے تو جو شہن شاہ ہے شوہان شاہ جو ساری زندگی نافرمانی کر کے اس کو منانے کا خیال آیا جوانی میں تو بہت تعلیٰ چیز ہے ساری زندگی ساری زندگی وہ کیا کرتا ہے کوئی تمہارا خصوصی دوست مہمان آئے تو تم باہر نکل کے ویلکم کرتے ہو عام لوگ ملنے آئے تو اپنے کمرے میں لیکن کوئی خصوصی پتا چلے تو بھاگتے ہو بھاگتے ہو جندی سے جا کر دروازے پر کھڑے ہو گھڑی کا دروازہ کھول ساتھ لے کر آتے ہو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے زندگی بھر کے گناہ لے کر کوئی مرد عورت جب مجھے منانے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا آگے بڑھ کے وہیں بٹھے ہو نہیں آگے بڑھ کے تلقیتوہو من بعید میں خود آگے تک جاتا ہوں اسے ساتھ ہی لیکھے آگے کب سے تیرا انتظار تھا اللہ کو کیا بزرونت کسی کی موسیقی 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 موسیقی